ہاں یہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو وسائف آپ کو سینڈ کیے ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کیے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے کمیٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائی ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفہ کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ ایک وظیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں وہ لوگوں کو بہت پسند آیا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی وہ خود سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا ہے یا ودود ایک ایسا وظیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے صرف چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وظیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہماری بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اسے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتے ہوں نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہی ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا حصار کر رہی ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے دنیا بھی کوئی خواہش آپ ایسی کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ وظیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا اب خواتین ہو یا مرد حضرات اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگی ہوتے ہیں کانوں میں اور ہینڈ فیز لگی ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں وظیفے ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا ٹھیک ہے اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ گانے جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے اگر جھڑا ہو وہ لے لیں یہ تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پارکات سے تھوڑا سا پر استعمال کریں گے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا وطو پڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس چانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس جانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے ہسپنڈ ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں یا خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ ان کے گھر جانا ہو اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئی تھے کمرٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی تھی ان کی ایک بیچی تھی ماشاءاللہ لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور انہوں نے آگے سے ڈیوواز کا دائر کر دیا کیونکہ ڈیوواز جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نصیب بہت برا عمل ہے ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں بہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کر جاتی ہے طلاق سے دور رہیں تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور زخور کے درمیان یہ دو ٹائم ہیں تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا ودودوں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پاس موت بڑھیں آپ کبوتر کا پڑھ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی کانٹیٹی ہو آپ بے شک تیتیس مرتبہ گیارہ ساتھ پھوک مار دو اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیں بس یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرف سے کیونکہ آپ نے میرے وزائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پر کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دو سہباب میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو بس آپ نے اپنی چہرے کے اوپر اپنی ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسے کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ کے پر بھی پھیر کے اپنے بیشت ہاتھ پہ پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے ٹھیک ہے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعی رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھوت جمعی رات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جون سے ہیں بہت موت پر ہے میں نے وقت کا بھی بتا دیا ہر چیز میں نے سمجھا دی ہے آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن کر کے آپ نے اس پرک کو سنبھالیں بیشہ کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں لیکن گرین کپڑے میں اس کو تھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بلکل جیسے پرپل ہو جاتا ہے لائٹ پین کلر ہو جاتا ہے اس طرح کی کلر میں آپ نے رنگ میں آپ نے کپڑا لینا ہے کئی بھائیوں کو جو ہے ہمارے یوٹیوب پر ان کو تھوڑا بہت انگلیش بلکل بھی سمجھ لیں آتی تو غرابی جامنی بلکل لائٹ آسمانی اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے وہ اپنے جو ہے کپڑا کپڑا تھوڑا سا بڑا ہو نا بلکل چھوٹا سا نہ ہو تھوڑا بڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں کپڑھائی کر کر کے آپ نے رکھ دیں پڑھائی ایک ہی ٹائم کرنے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور اجیوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پھر وہیں پر رکھیں لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ کسی کوئی اسی اور کی جیسے نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے آپ کا ٹوچ جائے گا یا آپ کا وظیفہ جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پرکا استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے جو میں کہتے ہوں پڑھائی کے وقت پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اتنی اتنی مطلق لا جواب پڑھائی چھوٹا سا لفظہ یا وطودو ٹھیک ہے یہ پڑھ لیا کریں اب والاخر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کریں یہ اور مطور ہو جائے گا یہ بہت خود لا جواب وظیفہ یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے جو ہے عمل وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بات میں برچڑ کی حصہ لیں ہم آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے مطابق آپ سے بات بھی کریں گے آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور حساب بھی کریں گے آپ نے استخارہ کروانا ہے اپنا کسی بھی مسئلے کے لئے باہر کے لئے جادو کے لئے کسی بھی پرابلم کیسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سے آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں اس کی چھائی برائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کی جائے اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں ایک تو اس کا پردہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کو ہم سے نامیدی نہیں ہوگی اور ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا بجائے غلط طریقے غلط عامل لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک پیارا رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر سے اپنے مشکلوں کو آسان کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پسند آئے تو ضرور کمرنس بکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنے استحرین کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ